قرآن ہے میرا احمق قرآن شفا ہے نور ہے قرآن جلا دل کی میرا قرآن رضا رب کی میرا قرآن 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 الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میچے میچے اسلامی بھائیوں اور مدلی چینل کے ناظرین سلسلہ ہے ایک قصہ ہے قرآن سے قرآن ہے میرا قرآن شفا ہے نور ہے قرآن جلا دل کی میرا قرآن رضا رب کی میرا قرآن 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 مجید کے پیارے پیارے مختلف اور خوبصورت واقعات ہم اس سلسلے میں سنتے ہیں آج جو قصہ آپ کو سنانا ہے بڑا ہی انوخہ ہے اور شاید آپ کی معلومات میں بہت زیادہ اضافے کا باعث ہوگا آج دنیا بھر میں قتل و غارت گری بڑی عام ہے اور یقینا یہ افسوسناک بھی ہے لیکن کیا آپ یہ جانتے ہیں کہ دنیا میں سب سے پہلا قتل کب ہوا تھا کس کا ہوا تھا کیوں ہوا تھا قاتل کون تھا اور مقتول کون تھا یہ سب کچھ قرآن مجید فرقان حمید میں موجود ہے اور آج قرآن پاک کا یہ واقعہ ہم نے سننا ہے سب سے پہلا قاتل اور سب سے پہلا مقتول روح زمین پر سب سے پہلا قاتل قابیل اور سب سے پہلے مقتول حابیل ہیں قابیل و حابیل یہ دونوں حضرت آدم علیہ نبینا و علیہ السلام کے فرزن ہیں حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد کا نکاح کا دستور یہ تھا کہ ایک حمل میں ایک لڑکا اور لڑکی جو پیدا ہوتے تھے وہ دوسرے حمل کے لڑکا اور لڑکی سے ان کا نکاح کیا جاتا تھا یعنی حضرت حوار رضی اللہ عنہ کے یہاں ہر حمل میں ہر پریگننسی میں ایک لڑکا اور ایک لڑکی پیدا ہوتے تھے مگر چونکہ وہ ایک ساتھ پیدا ہوتے تھے تو اس دستور کے مطابق ان دونوں کا نکاح ساتھ نہیں ہو سکتا تھا دوسرے حمل میں دوسری پریگننسی میں جو اولاد پیدا ہوتی تھی لڑکا اور لڑکی ان کا پہلے حمل والوں سے نکاح ہوتا تھا چونکہ انسانیت کو فروغ دینا تھا مزید دنیا میں یوں سمجھئے کہ مخلوق کو بڑھانا تھا تو یہ ایک دستور اس زمانے میں تھا بہرحال اسی دستور کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام نے قابیل کا نکاح لیوزہ سے جو حابیل کے ساتھ پیدا ہوئی تھی کرنا چاہا مگر قابیل اقلیمہ سے نکاح کرنا چاہتا تھا جو خود اس کے ساتھ پیدا ہوئی تھی وہ زیادہ خوبصورت تھی حضرت آدم علیہ السلام نے اس سے بڑا سمجھایا کہ اقلیمہ تیرے ساتھ پیدا ہوئی ہے تمہارا اس کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا مگر قابیل اپنی زد پر اڑا رہا حضرت آدم علیہ السلام نے قابیل اور حابیل دونوں سے کہا کہ تم دونوں اللہ کی بارگاہ میں اپنی اپنی قربانیاں پیش کرو جس کی قربانی قبول ہو گئی وہی اقلیمہ کا حق دار ہوگا اور اس زمانے میں قربانی قبول ہونے کا طریقہ کیا تھا کہ اپنی اپنی قربانی جو بھی اللہ کی بارگاہ میں وہ پیش کرتے تھے تو آسمان سے آگ آ کر اسے گویا کھا لیا کرتی جلا دیا کرتی اور وہی اس کی مقبولیت کی نشانی ہوتی تھی چلات سے قابیل نے گےہوں کی کچھ بالیں اور حابیل نے ایک بکری قربانی کے لئے پیش اب ان دونوں نے اپنی اپنی قربانی رکھ دی آسمانی آگ نے حابیل کی قربانی کو کھا لیا اور قابیل کے گےہوں کو چھوڑ دیا اب اس بات پر قابیل کے دل میں بغض و حسد پیدا ہو گیا اور اس نے حابیل کو قتل کرنے کی ٹھان لی اور حابیل سے کہہ دیا کہ میں تجھ کو قتل کروں گا حابیل نے اپنے بھائی سے کہا بھی کہ قربانی قبول کرنا یہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے اور وہ متقی بندوں ہی کی قربانی قبول کرتا ہے اگر تو متقی ہوتا تو تیری قربانی بھی ضرور قبول ہوتی ساتھی حابیل نے یہ بھی کہہ دیا کہ اگر تو میرے قتل کے لیے ہاتھ بڑھائے گا تو میں تجھ پر اپنا ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا کیونکہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا اور تیرا گناہ دونوں تیرے ہی پلے پڑیں اور تو دوزخی ہو جائے کیونکہ بے انصافوں کی یہی سزا ہے آخر قابیل نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کر دیا بوقت قتل حابیل کی عمر بیس برس کی تھی اور قتل کا یہ حادثہ مکہِ مکرمہ میں جبلِ سور کے پاس یا جبلِ ہرا کی گھاٹی میں ہوا اور بعض کا قول یہ ہے کہ بسرہ میں جس جگہ مسجدِ آزم بنی ہوئی ہے منگل کے دن یہ سانحہ ہوا روایت یہ ہے کہ جب حابیل قتل ہو گئے تو سات دنوں تک زمین میں زلزلہ رہا اور وہ حوش و طیور اور درندوں میں یعنی پرندوں جانوروں اور درندوں میں ایک استراب اور بیچینی پھیل گئی اور قابیل جو بہت ہی گورا اور خوبصورت تھا بھائی کا خون بہاتے ہی اس کا چہرہ کالا اور نہایت بدصورت ہو گیا اور حضرت آدم علیہ السلام کو اس بات کا بے حد غم ہوا یہاں تک کہ حابیل کے رنج و غم میں سو برس تک آپ کے چہرے پر مسکراہت اور ہنسینہ آئی حضرت آدم علیہ السلام نے شدید غزبناک ہو کر قابیل کو پھٹکار کر اپنے دربار سے نکال دیا اور وہ بدنصیب اقلیمہ کو ساتھ لے کر یمن کی سرزمین عدن چلا گیا وہاں ابلیس اس کے پاس آ کر کہنے لگا کہ حابیل کی قربانی کو آگ نے اس لیے کھا لیا کہ وہ آگ کی پرستش کرتا تھا وہ آگ کی پوجا کرتا تھا لہذا تم بھی آگ کی پرستش کرنا شروع کر دو تم بھی آگ کو پوجنا شروع کر دو اب قابیل نے گویا آگ کی عبادت کے لیے ایک عبادتگاہ بنائی ایک اور اس نے اس کی پوجا شروع کر دی میٹھے اسلامی بھائیو یہ دنیا میں پہلا شخص تھا جس نے آگ کی پوجا کرنا شروع کی یہ روح زمین پر پہلا شخص تھا جس نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور سب سے پہلے زمین پر خون ناحق کیا اور یہ پہلا وہ مجرم ہے جو جہنم میں سب سے پہلے ڈالا جائے گا حلیش پاک میں آتا ہے کہ روح زمین پر قیامت تک جو بھی خون ناحق ہوگا قابیل اس میں حصہ دار ہوگا کیونکہ اسی نے سب سے پہلے قتل کا دستور نکالا اور قابیل کا انجام یہ ہوا کہ اس کے ایک لڑکے نے جو کہ ایک اندھا تھا اس نے پتھر مار کر قتل کر دیا اور یہ بدبخت نبی زیادہ ہونے کے باوجود آگ کی پرستش کرتے ہوئے کفر و شرک کی حالت میں اپنے ہی لڑکے کے ہاتھوں مارا گیا قابیل کے قتل ہو جانے کے پانچ برس بعد حضرت شیس علیہ السلام پیدا ہوئے جبکہ حضرت آدم علیہ السلام کی عمر تیس برس ہو چکی تھی آپ نے اپنے اس ہونہار فرزند کا نام شیس رکھا یہ سریانی زبان کا لفظ ہے اور عربی میں اس کے معنی ہے حبت اللہ یعنی اللہ کا عطیہ ہے حضرت آدم علیہ السلام نے پچاس صحیفیں جو آپ پر نازل ہوئے تھے ان سب کی حضرت شیس علیہ السلام کو تعلیم دی اور ان کو اپنا خلیفہ اور جانشین مقرر کیا اور ان کی نسل میں خیر و برکت ہونے کی دعائیں مانگی ہمارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم حضرت شیس علیہ السلام ہی کی اولاد میں سے ہیں میچے پچھے سلامی بھائیوں یہ واقعہ جس میں دنیا کے سب سے پہلے قتل سب سے پہلے قاتل سب سے پہلے مقتول سب سے پہلے مجرم کے تذکرہ قرآن مجید میں کہاں اور کیسے واقع ہے آئیے سنتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم واتلوا عليهن بأبنی آدم بالحق اذ قربا قربانا فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الآخر قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ ترجمہ اور اے حبیب انہیں آدم کے دو بیٹوں کی سچی خبر پڑھ کر سناؤ جب دونوں نے ایک ایک قربانی پیش کی تو ان میں سے ایک کی طرف سے قبول کر لی گئی اور دوسرے کی طرف سے قبول نہ کی گئی تو وہ دوسرا بولا میں ضرور تجھے قتل کر دوں گا پہلے نے کہا اللہ صرف درنے والوں سے قبول فرماتا ہے لَإِن بَسَقْتَ إِلَيَّ يَدَكَ لِتَقْتُنَنِي مَا أَنَا بِبَاسِطٍ يَدِيَ إِلَيْكَ لِأَقْتُلَكَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ ترجمہ بے شک اگر تو مجھے قتل کرنے کے لیے میری طرف اپنا ہاتھ بڑھائے گا تو میں تجھے قتل کرنے کے لیے اپنا ہاتھ تیری طرف نہیں بڑھاؤں گا میں اللہ سے ڈرتا ہوں جو سارے جہانوں کا مالک ہے اِنِّي أُرِيدُ أَن تَبُؤَ بِإِثْمِ وَإِثْمِكَ فَتَكُونَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ وَذَلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ ترجمہ میں تو یہ چاہتا ہوں کہ میرا اور تیرا گناہ دونوں تیرے اوپر ہی پڑ جائیں تو تُو دوزخی ہو جائے اور ظلم کرنے والوں کی یہی سزا ہے جی بی جی بی جی اسلامی بھائیوں آپ نے تلاوتیں قرآن پاک بھی سنی ترجمہ قرآن بھی سنا واقعہ بھی سنا سیکھا کیا آئیے کچھ عبرت کے مدنی پھول چنتے ہیں آپ کی طرف بڑھاتا ہوں اپنے دل کے مدنی گلدستے میں سجاتے جائیے اس واقعے سے سب سے پہلا جو مدنی پھول ہمیں سیکھنے کو مل رہا ہے کہ دنیا میں سب سے پہلا قتل ناحق جو ہوا وہ ایک عورت کے معاملے میں ہوا لہٰذا عورت کے فتنے سے ہمیں پناہ مانگنی چاہیے آج کل جو لوگ ایسے عشق کے اور فسق کے معاملات میں مبتلا ہو جاتے ہیں جس میں بے حیائی کا دور دورہ ہوتا ہے اور اسی وجہ سے نجانے کتنے گھر برباد ہو جاتے ہیں اور کتنے لوگ دنیا سے چلے جاتے ہیں اور بے پردگی اور بے حیائی کے معاملات سے بچنا نصیب فرما قابیل نے جذبہ حسد میں گرفتار ہو کر اپنے بھائی کو قتل کیا اس سے معلوم ہوا کہ حسد کیسی خطرناک اور کتنی گہری قلبی بیماری ہے اسی لئے قرآن مجید میں وَمِن سَبْ حَاسِدٍ إِذَا حَسَد فرما کر حکم دیا گیا کہ حاسد کے حسد سے خدا کی پناہ مانگتے رہو لہٰذا کسی سے حسد نہ کیجئے جیلسی اچھی چیز نہیں ہے یہ انسان کو اندر سے برباد کر دیتی ہے اور حسد کرنے والا گویا اللہ پر اعتراض کرتا ہے کیونکہ وہ کسی کی نعمتیں دیکھتا ہے تو اسے جلن ہونا شروع ہو جاتی ہے ذرا غور تو کیجئے نعمتیں دینے والا کون ہے عزت عزت دولت شہرت خسن مقام یہ سب دینے والا ربی تو ہے اگر اللہ نے کسی کو دیا ہے ہمیں کیوں پرابلم ہونی چاہیے تو حسد نہ کیجئے کیونکہ حسد خود ہی اپنی آگ میں جلتا رہتا ہے اور جس سے حسد کرتا ہے اس کا کچھ نہیں بگڑتا اور یہ حسد جو ہے یہ حدیث پاک کا خلاصہ ہے کہ حسد ایمان کو اس طرح برباد کر دیتا ہے جس طرح سر کا شہت کو برباد کر دیتا ہے اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی حسد کی بیماری سے محفوظ فرمائے سب کا بھلا سوچتے رہیے مزرگ بڑی پیاری بات کہا کرتے تھے سب کا بھلا سب کی خیر سب کے بھلے میں اپنی خیر تیسری بات جس واقعے سے سیکھنے کو ملی کہ خون ناحق کتنا بڑا جرم عظیم ہے کہ اس جرم کی وجہ سے ایک نبی علیہ السلام کا فرزند اپنے باپ حضرت آدم علیہ السلام کے دربار سے راندائے درگاہ ہو کر یعنی مردود ہو کر کفر و شرک میں مبتلا ہو کر مر گیا اور قیامت تک ہونے والے ہر خون ناحق کا ذمہ دار ہر خون ناحق کا حصہ دار بن کر عذاب جہنم میں قریفتار ہوگا ایک اور بات یہ سیکھنے کو ملی کہ جو شخص برا طریقہ ایجاد کرتا ہے قیامت تک اس برے طریقے کے ایجاد کرنے کی وجہ سے جو جو اس پر عمل کرتا رہے اس ایجاد کرنے والے کو اس انیشیٹیو لینے والے کو اس برے کام کے ابتدا کرنے والے کو یہ عذاب اور یہ گناہ دیا جاتا رہے گا وہ برابر کا شریک اور حصہ دار بنے گا ہم اپنے رب سے دعا کرتے ہیں یا اللہ ہمیں نیک صالح ماں باپ کا ہاتھ پکڑ کر جنت میں لے جانے والی اولاد عطا فرما ہم میں سے جو جو صاحب اولاد ہیں ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اللہ ہماری اولادوں کو ہماری مغفرت کا ذریعہ بنا ہمارے لئے ثواب جاریہ کا باعث بنا اور ہم میں سے جو بے اولاد ہیں ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اے رب کریم تمام بے اولاد مسلمانوں نیک صالح اور ثواب جاریہ بننے والی اولاد عطا فرما آمین بجاہن نبی رمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مدنی چینل دیکھتے رہیے سلسلہ جاری ہے اگلے سلسلے میں ایک اور قرآنی واقعہ ہوگا ایک اور قصہ ہوگا اور انشاءاللہ اس کے ذریعے اور قرآن پاک کے فیضان کو حاصل کریں گے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم